پاکستانی فلم انڈسٹری کے مقبول و مایاناز عدکار جاوید شیخ نے انکشاف کیا ہے کہ دوسری اہلیہ عدکار سلمہ آغا نے کئی ہٹ فلمیں کرنے سے منع کر دیا جس کی وجہ سے فلمی کریئر میں بہت نقصان برداشت کرنا پڑا حال ہی میں جاوید شیخ نے ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب کے چینل کے لیے انٹرویو دیا جہاں انہوں نے اپنی سابقہ اہلیہ اور مشہور عدکارہ سلمہ آغا کی وجہ سے اپنے فلمی کریئر میں ہونے والے بھاری نقصانات کے بارے میں کھل کر بات کی انہوں نے انکشاف کیا کہ سلمہ آغا کی وجہ سے ماضی میں بولی وڈ کی ایک بڑی فلم میں مرکزی کردار نبھانے کا موقع کھو دیا تھا انہوں نے بتایا کہ سلمہ آغا سے شادی کرنے کی وجہ سے پہلی شادی ختم ہوئی ان کے ساتھ شادی صرف تین سے چار برس ہی چل سکی تھی اس دوران میرے دونوں بچے مجھ سے الگ رہے فلمی کریئر میں بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا جعوید شیگ نے یوٹیوبر کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی دوسری اور سابقہ اہلیہ عدکارہ سلمہ آغا کی وجہ سے اپنی فلمی کریئر کے دوران ہونے والے نقصانات کی تفصیل بتائی سینئر عدکار نے بتایا کہ میں انڈیا میں فلم خون بھری بانگ کر رہا تھا مجھے ریکھا کے ساتھ کاسٹ کیا گیا تھا لیکن مجھے زبردستی وہ فلم کرنے سے روکا گیا بات ازام میری جگہ اس فلم میں کبیر بیدی کو دے دی گئی انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بھارت نے پاکستان کا نام خراب ہو اس لئے میں نے لالچ نہیں کیا اور فلم سے پیچھے ہٹ گیا اگر اس وقت لالچ کرتا تو فلم میں کام کرتا اور سلمہ آغا کو چھوڑ دیتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا جعوید شیگ نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ اس سے قبل مختلف پاکستانی فلمیں بھی سلمہ آغا کی وجہ سے چھوڑنی پڑیں کیونکہ وہ پاکستانی فلموں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور مجھے فلم کی شوٹنگ کے دوران بار بار بھارت لے جاتی تھی تا کہ میں فلم نہ گرسکوں جس کے بعد وہ فلمیں دیگر فنکاروں کو آفر کی گئیں خیال رہے کہ سینئر ادھکار جعوید شیخ اور ادھکار سلمہ آغا نے اسی کی دہائی میں شادی کی تھی جو کہ کچھ ہی عرصہ چل سکی تھی اور مختصر عرصے کے بعد ان دونوں نے طلاق لے کر اپنی راہیں جدا کر لی تھی